تلنگانہ کے عوام کی انتک کوششوں کے بعد ریاست کو الہدگی کا ایکالہ مقام حاصل ہوا اور آج تلنگانہ فارمیشن ڈے کی تیسری سالگرہ کے موقع پر بڑے ہی جوشک خروش کے ساتھ ساری ہی ریاست میں بہت دھوم دھام سے جشن منایا گیا اس موقع پر سی ایم کیسی آر نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ریاست کو سنہرہ بنانے کے لیے وہ اپنی آخری سانسیں بھی لگا دیں گے کہا ہے اور آگے بتایا کہ پینے کا پانی زیرات کا پانی نئی تعمیرات بجلی اور فلاحی اسکمار ان تمام کو کامیابی کے ساتھ عوام میں لانا اور ان میں خوشیاں باتنا ہی اب سی ایم کا مقصد بن گیا ہے سکندر آباد کے پریٹ گراؤنڈ میں ایک عظیم و شان جلسے کے دوران سی ایم کیسی آر کو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہوتے داروں نے سلامی بھی پیش کی ہے تلنگانہ اسٹیٹ فورمیشن ڈے کی تیسری سالگرہ کے موقع پر سی ایم کیسی آر نے گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کی جتو جہد میں شہید ہوئے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا ان کے ساتھ ساتھ بی جے پی اور سی پی آئی کے لیڈروں نے بھی وہاں جا کر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے یوم تاسیس تلنگانہ کے جشن کے موقع پر سی ایم کیسی آر نے شہر ہیدرباد کے بہت سارے موززین کو اسٹیٹ آوارڈ سے بھی نوازا ان آوارڈ میں جن شہرتی آفتہ شخصیتیں شامل رہی ہیں ان کے نام ہیں آل انڈی ریڈیو کے سابقہ حروح روان جناب اسلم فرشیوری جامل نظامیہ کے شہرتی آفتہ مفتی خاجہ شریف صاحب اور نہ صرف ہیدرباد بلکہ ساری دنیا میں شہرتی آفتہ خوال وارسی برادرز ریاست تلنگانہ کے نائب وزرعالہ نمبر ٹو شری کڑیم سری حری نے ورنگل کے حنم گنڈا میں منخدہ یوم تاسیس تلنگانہ کے جشن میں تقریر کرتے وقت کچھ دیر کے لیے چکرا کر گر گئے ڈاکٹرز نے فوراں انہیں میڈیکل ایٹ پہنچائی اور کچھ دیر بعد وہ ٹھیک ہو کر اپنی تقریر دوبارہ مکمل کی بہرحال گرمی اور کام کاج کا دباؤ بعض دفعہ ایسے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے فارمیشن ڈے کے جشن کے ماحول میں ہر طرف ٹی آر ایس پارٹی کے کارکون کچھ نہ کچھ فلاہی خدمات میں مصروف نظر آئے موسرم باق سے خبر ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی کے لوگوں نے جناب محمد آزم علی کی صدارت میں ایک بلنڈ ڈونیشن کیم منقید کیا جس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا یوم تاسیز تلنگانہ کے موقع پر ریاست کے لیے جدو جہد کرنے میں سی ایم کے سی آر کے ساتھ ساتھ چلنے والے پروفیسر کودندر رام نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یوم تاسیز کا جشن بنایا اور پھر گن پارک پہنچ کر جدو جہد میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آرہستہ ہاتھ قسم کی سرویس دستیاب ماہ ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ ساتھ چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب علابہ عزین سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے اور خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالنی بی سائیڈ ریان ہٹل ہیدرباد شہر ہیدرباد کی مشہور ڈش حلیم کے نام کے تعلق سے عوام کا ایک تفقہ نام تبدیل کرنے کے زمن میں اب آگیا ہے ایک سماجی خدمتگار محمد عادل نے بتایا ہے کہ دراصل حلیم کا صحیح نام حلیم نہیں بلکہ دلیم تھا حلیم تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے اور اس کے حوالے کے لیے سورہ البخرہ کی دو سو پچیسویں آیت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے لہٰذا حلیم کو دلیم بنانے کے سلسلے میں اس طبقے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور بعض جگہوں پر یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں حلقہ بہدر پورا کے ٹی ایر ایس کے انچاج ایسے قیسر نے ٹی ایر ایس کی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یوم تاثیر اس تلنگانا کے جشن کا آغاز جھنڈا لہرا کر کیا اور پھر سی ایم کیسی آری کی تصویر کو سبھی نے دودھ سے نہلایا اس موقع پر علاقے کے اہم ٹی ایر ایس لیڈرز رحیم احمد خان محمد جبواد وغیرہ وغیرہ نے جشن میں بھرپور حصہ لیا ہے شہر حدرباد میں ہائی ٹیک سٹی کے زمینات کے تنازے نے بہت زور پکڑ لیا ہے اور چاروں طرف ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار سامنے آئی ہے ایسے میں ٹی این جی او کے صدر مجیب صاحب نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں انہیں خوامخہ گھیرا گیا ہے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ان کے خلاف آلہ سطح کی انکوائری کروا سکتا ہے الزام ثابت ہونے پر وہ عابد شاپ کے چورہے پر فانسی لے کر خود کو ختم کر لیں گے ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برسہ آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر استطاع بھی جہاز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغلب راہدرباد یوں میں تاسے اس تیلنگانہ کی تیسری سالگیرہ کے جشن کو مہکوم پولیس کے ایڈی جی شری کشنا پرساد نے بھی اپنے سٹاپ کے ساتھ بہت ہی بہترین انداز میں منایا ہے ابتدا میں جھنڈا لہرہ آ گیا اور بعد میں سارے ہی لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی حیدرباد کی جی اے چمسی نے تیلنگانہ فارمیشن ڈے کو عظیم شان انداز میں مناتے ہوئے بھارت کے جھنڈے کو پہلے لہرہ آیا اور اسے سلامی دی پھر ایک رنگا رنگ پروگرام عوام کے لیے مناخت کیا اس موقع پر حیدرباد کے میہر بیر رام مہن ڈپٹی میہر بابا فسی الدین کمیشنر ڈاکٹر بی جنادن رڈی کے علاوہ بہت سارے عالی حدداروں بھی شریک رہے اور سنہرے تیلنگانہ کے سی ایم کیسی آر کے خواب کو پورا کرنے کے لیے عوام سے بھرپور مدد مانگی کیونکہ بغیر عوام کی مدد کے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے زہر آباد سے خبر آئی ہے کہ کل رات ساڑھے نو بجے عرفات مسجد کے روبرو روڑ پر عبید نام کا 21 سالہ نوجوان جو کہ شانتی نگر کا رہنے والا ہے ایک تیز رفتار لاری کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا اور دواخنہ منتقل کرنے کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی زہر آباد کی اس روڑ پر آئے دن ایسے حادثات رونما ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں لہٰذا اب وہاں کی پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے حادثات کی روک تھام کرے اور عوام کی جان کی حفاظت کرے پی ایم موڈی کے رشیہ کے دورے میں دونوں ممالک کے بیچ پانچ سمجھوتے کیے گئے ہیں جن میں سب سے اہم نیوکلئر پاور کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا بتایا گیا ہے پی ایم موڈی اور روس کا صدر پوٹین نے بھارت روس سی ای او فورم کی اکالہ سطح کی بیٹھک میں حصہ لیا جس میں دونوں ممالک کے کاروباری بفوت بھی شامل رہے اس موقع پر پی ایم موڈی نے دونوں ممالک کی دیرینہ یادگار دوستی کو بھی سبی کے سامنے پیش کیا ہے پی ایم موڈی اپنے چھ روزہ یوروپی ممالک کے دورے کے تحت رشیہ کے سینڈ پیٹرز بگ میں بھارتیوں سے آج ملاقات کی اور وہاں پر ایک منقضہ بیٹھک میں حصہ بھی لیا یہاں سے وہ فرانس روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں سارے ہی ملک میں اشیاء ضروریہ کی آسمان کو چھوٹی ہوئی قیمتوں کے پس منظر میں آج مرگزی وزیر خزانہ شریح ارون جیٹلی نے بتایا ہے کہ ملک میں ترقی کی شرح ساتھ سے آٹھ فیصدی کے درمیان میں پہنچ گئی ہے اور یہ ایک اچھی علامت ہے ساتھ ہی میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے تین سالوں میں مودی سرکار نے کٹھین حالات میں بھی فیصلہ لینے کی جورت دکھائی ہے دلی سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر اور ملک کے شمالی حصوں میں آج صبح ساڑھے چار بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور عوام پریشان ہو کر گھروں سے باہر نکل پڑی یہ جھٹکے اسکیل پر چار آشاریا سات ریکارڈ کیے گئے ملک کی سی بی آئی نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں دلی سرکار کے وزیر ستی اکدر جین سے پوچھتا شروع کر دی ہے اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے بے نامی لیندین کی روک تھام کے خانون کے تحت اس معاملے کی جانچ شروع کرنے کے بعد سی بی آئی نے بھی کاروائی کو اب آگے بڑھا دیا ہے پاکستان میں فانسی کی سزا کا انتظار کر رہے بھارتی شہری کلبشن جادو کی سزا پر آئی سی جے کے روک لگانے کے بعد پاکستان نے بتایا ہے کہ اس کو تب تک سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ خانونی کاروائیاں پوری نہیں ہو جائے بھارت کے فوجی جنرل بی پین راوت نے کشمیر گھاٹی پہنچ کر فوجی کمانڈو سے ملاقات کی اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور لائن آف کنٹرول کے نگران کاروں کے کام کی جائنچ پڑتال بھی کی ہے امریکی صدر شریف ڈونال ٹرم نے پیریز جلوائیو سمجھوتے سے اپنے ملک کو الگ کر لیا ہے وائٹ ہاؤس کی ایک بیٹھک میں آج اس کا اعلان کر دیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ایک سلاکار سٹیفن نے بتایا ہے کہ امریکہ کے جلوائیو سمجھوتے سے الگ ہونے سے انہیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے فرینس کے صدر شریف میکرون نے کہا ہے کہ صدر امریکہ کے فیصلے سے آنے والے دنوں میں امریکہ کا ہی نقصان ہوگا آگے اس سلسلے میں امریکہ سے دوبارہ باتچیت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے موسیقی